دنیا کی دو مہاشکتیاں دو پرمانوں طاقتیں بھڑنے والی ہیں ایک دوسرے کے دشمن امریکہ اور روس کے بیچ کبھی بھی یدھ چھڑ سکتا ہے یہ آثار دکھ رہے ہیں کبھی بھی اور جنگ کا میدان بنے گا روس کا پڑوسی دیش یوکرین ویسے تو روس کافی وقت سے ہی تیور دکھا رہا تھا لیکن اب تو امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ روس کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ کو حملے کا اندیشہ اس قدر ہے کہ اس نے یوکرین میں اپنے دوتاواس میں کام کرنے والے سٹاف کے گھر والوں کو یوکرین چھوڑنے کا عادیش دے دیا ہے بلکہ امریکہ کی ایمبیسی کے غیر ضروری سٹاف کو بھی یوکرین سے نکلنے کو کہہ دیا گیا ہے اور تو اور امریکہ کے ودیش منترالے نے اپنے ناغرکوں کو چیتاونی تک جاری کر دی کی یوکرین اور روس تو بھول کر بھی نہ جائیں اور جو امریکی پہلے ہی یوکرین میں ہیں وہ بھی وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے نکل جائیں امریکہ نے اپنی ایڈوائزری میں صاف لکھا کہ اگر ایک بار روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو پھر شاید امریکہ وہاں موجود اپنے ناغرکوں کو باہر نہیں نکال پائے گا مطلب جنگ کی صورت میں امریکہ نے یوکرین میں اپنے ناغرکوں کی مدد کرنے سے ہی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں یوکرین پر روس کے حملہ کرنے کی آشنگ کا اکیلے امریکہ کوئی نہیں ہے بریٹن کو بھی لڑائی چھڑنے کا ڈر ہے اس لیے اس نے تو یوکرین میں اپنے دوتاواز سے سٹاف کو نکالنا بھی شروع کر دیا یوکرین کی راجدانی کیو میں بریٹش ایمبیسی میں کام کر رہا قریب آدھا سٹاف اپنے دیش واپس جائے گا یہ قدم بہت بڑا ہے یوکرین اور روس کے بیچ چل رہی تناتنی کوئی اچانک پیدا نہیں ہوئی ہے ان کا جھگڑا کافی وقت سے چل رہا ہے لیکن حالات کبھی اس حد تک نہیں بگڑے کہ امریکہ اور بریٹن جیسے دیش یوکرین میں اپنے دوتاواز خالی کرنے کی تیاری میں جڑ جائیں امریکہ اس طرح کے قدم تب ہی اٹھاتا ہے جب اس کے پاس کوئی تھوس وجہ ہو جب اسے دوسرے دیش میں تینات اپنے راجنیکوں کے خطرے میں ہونے کا ڈر ہو مطلب صاف ہے کہ امریکہ کے پاس خفیہ جانکاری ہے کہ روس اب یوکرین پر حملہ کرنے ہی والا ہے اسی وجہ سے امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی بلنکن نے بھی ایک دن پہلے روس کو کھلی چہتاونی دے دی انہوں نے دو ٹوک کہا کہ اگر روس کی اور فوج یوکرین میں داخل ہوئی تو پھر صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پورے یورپ سے اسے مو توڑ جواب ملے گا صرف امریکہ سے ہی نہیں بلکہ پورے یورپ سے یہ شبت بہت اہم ہے اور اسی لیے کئی وشلے شک اسے تیسرے وشوید کی آہت مان رہے ہیں کیونکہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو یہ لڑائی یوکرین اور روس کے بیچ نہیں ہوگی ید ہوگا امریکہ اور روس کے بیچ کیونکہ یوکرین کی سینہ روس کی سینہ کے آگے کہیں نہیں ٹھہر وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی اس لیے یوکرین کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ اس لڑائی میں کود جائے گا اور جنگ سیدھے طور پر امریکہ اور روس کے بیچ ہوگی جو کی یوکرین کے نام پر اپنی وہ پرانی دشمنی نکالیں گے جو دوسرے وشوید سے چلی آ رہی ہے امریکہ اور روس کے بھڑنے کا مطلب ہے کہ پھر نیٹو میں شامل یورپ کے دیش بھی لڑائی میں کودیں گے اور بیلروس جیسے روس کے ساتھی بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے یعنی جس تیسرے وشوید کو اب تک ناممکن مانا جاتا تھا وہ ہو سکتا ہے پچھلے مہینے ہی امریکہ اور خود یوکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ روس اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور جنوری کے آخر تک روس یوکرین پر دعویٰ بول دے گا اب جنوری ختم ہونے کو ہے اور اسی لیے امریکہ کو ڈر ہے کہ روس کبھی بھی یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے لیکن یہ حالات کوئی راتوں رات نہیں بگڑے معاملہ کافی وقت سے گرم چل رہا ہے حالانکہ روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کی کسی بھی پلاننگ سے صاف انکار کیا ہے مگر اس کی کرنی اور کتھنی میں فرق ہے لگ بگ دو مہینوں سے اس نے یوکرین سے لگنے والی اپنی سیما پر اپنے قریب ایک لاکھ سینک تینات کی ہوئے ہیں اور پچھلے سال کی شروعات میں بھی اس نے یوکرین کے بارڈر پر اپنی فوج کھڑی کر دی تھی صرف اتنا ہی نہیں روس اس سے پہلے بھی یوکرین پر حملہ کر چکا ہے دوزار چودہ میں روس نے یوکرین کے دکشنی علاقے کرائمیاں پر قبضہ کر لیا تھا اور آج وہاں روس کی سینہ تینات ہے لیکن اگر بات صرف روس اور یوکرین کے بیچ کی ہے تو پھر امریکہ کیوں اس میں کود رہا ہے یوکرین جیسے ایک عام دیش کے پیچھے دو مہاشکتیوں میں کیوں ٹھن گئی تو اس کی وجہ ہے یوکرین کی لوکیشن ایک تو سوویت سنگ کا حصہ رہ چکا یوکرین روس کا پڑوسی ہے دوسرا یہ کہ وہ نقشے میں روس کے پشچمی طرف ہے یوکرین یورپ اور روس دونوں کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے اسی وجہ سے روس اور امریکہ دونوں یوکرین کو اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ روس کو دقت کس بات سے ہے کیوں وہ یوکرین کی آنکھوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو فساد کی جڑہ ہے نیٹو نیٹو مطلب نورت ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنیزیشن جو کی بنا تھا آج سے بہتر سال پہلے انیس سو انچاس میں نیٹو امریکہ بریٹن فرانس اور جرمنی جیسے یورپ اور اتری امریکہ کے تیس دیشوں کا ملٹری ایلائنس ہے نیٹو بنائے گیا تھا دوسرے وشوید کے بعد سوویت سنگ سے نپٹنے کے لیے اس لئے روس نیٹو کو اپنے لیے خطرہ مانتا ہے لیکن اس کا پڑوسی یوکرین وہ نیٹو کا صدس سے بننا چاہتا ہے روس سے اس کا چھتیس کا آنکڑا چل رہا ہے ایسے میں یوکرین امریکہ کا ساتھ پکڑنا چاہتا ہے تاکہ روس اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اوپر سے امریکہ پہلے ہی یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے ہتھیاروں کے ساتھ سینی مدد بھی دے رہا ہے یوکرین اور امریکہ کی بڑتی انہی نزدیکیوں سے روس چڑھا ہوا ہے وہ امریکہ اور پششمی دیشوں پر آگ بھڑکانے کا آروب لگا چکا ہے روس چاہتا ہے کہ امریکہ سے وعدہ کرے اسے یہ وعدہ کرے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا اس کو یہ گیارنٹی چاہیے کیونکہ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو گیا تو امریکہ برٹین اور نیٹو کے دوسرے سدستے دیشوں کی سینہوں کی یوکرین میں تیناتی کا راستہ ساف ہو جائے گا اور روس پہلے ہی پششم میں اپنے پڑوس میں نیٹو کے سدستے دیشوں سے گھرا ہوا ہے اس کے پڑوس میں نووے، اسٹونیا، لاتویا، پولن اور لیتھوینیا بھی نیٹو میں شامل ہیں اب اگر یوکرین بھی نیٹو سے جڑ گیا تو امریکہ کی سینہ روس کے پڑوس تک آ جائے گی اور روس اپنے پششمی فرنٹیر پر بری طرح گھر جائے گا موسیقی